بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام 94 نیوز کا سٹوڈیو ریڈیو آواز 97 منڈی بہدین کی فرکنسی پر آپ سہری کی خصوصی نشریات سمات کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یقیناً رمضان المبارک کی بابرکت کھڑیاں اور آخری ایام ہے رمضان المبارک کے بالکل آج جو رات گزری ہے یہ تاک راتوں میں سے ایک رات تھی اور تاک راتوں میں عموماً لیلت القدر کو تلاش کیا جاتا ہے قدر والی رات کو تلاش کیا جاتا ہے اور کائنات کے خالق کائنات کے مالک نے ایک ایسی رات عطا کی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات کی عبادت جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر عبادت ہے تو کائنات کے خالق کائنات کے مالک کا ذکر کرنا کائنات کے خالق کائنات کے مالک کے حضور سجدہ ریز ہونا اور اس کی عبادت کرنا ریاضت کرنا اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اس کی عبادت میں گزارنا یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان المبارک کی بابرکت تھڑیاں اور بابرکت مہینہ قسمت سے نصیب ہوتا ہے اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں کائنات کے خالق کائنات کے مالک سے بکشش کی دعا کی جائے تو یقیناً قبول ہوتی ہے اور یہ قبولیت کا مہینہ ہے رب کائنات سے اپنے گناہوں کی بکشش تعلق کرنے کا مہینہ ہے اور دوزک سے نجات کا مہینہ ہے یہ مہینہ ماہ مبارک جو ہے رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے والا مہینہ ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کا عدو اترام کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے جتنی اب تک ہم نے پروگرامز کیے ہیں جتنی سہری کے نشریات میں ہمیں کٹے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور ہم اس کی توفیق سے جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کے حضور اپنی دعائیں التجائیں کر رہے ہیں تو وہ کائنات کا خالق ہے کائنات کا مالک ہے ہم گنہگار ضرور ہیں مگر اس کی رحمت کے طلبگار ہیں تو کائنات کا خالق کائنات کا مالک یقینا ہماری دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے سہری کی خصوصی نشریات میں آج ایک مرتبہ پھر میرے اسٹوڈیو کا حصہ جناب محترم المقام الحاج حکیم خالد جاویزائی صاحب تشریف فرما ہوئے خوش آمدیت کہوں گا اسلام علیکم جیو علیکم اسلام رحمت اللہ برکاتہ بہت شکریہ حضور آپ تشریف لائے اور سہری کی نشریات میں ہمیز شاہ میرے ساتھ تشریف لاتے ہیں آج ایک مرتبہ پھر ہم سٹوڈیو میں اکٹھے ہیں اور ناظرین و سامعین ان کے ساتھ نبی مقرم شفی معزم احمد مشتبہ حضرت محمد مصفحہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں معروف سناخان مصطفی جناب محمد افراش یوسف صاحب جو کہ معاون خلیفہ مجاز ہیں آستان علیہ وآلہ فرید و تین کنج شکر رحمت اللہ علیہ انہیں بھی خوش آمدیت کہوں گا اسلام علیکم جناب بہت شکریہ حضور آپ تشریف لائے ایک خوبصورت کلام سے جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں تو میں چاہوں گا ایک خوبصورت کلام جو ہے وہ ہماری سماعتوں کے حوالے بسم اللہ میں بندائے آسی ہوں میں بندائے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا مولا میں بندائے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلب گار ہوں مولا مولا بندائے آسی ہوں خطاکار ہوں میں بندائے آسی ہوں خطاکار ہوں مولا آسی ہوں خطاکار اب کی کام, یعنی ہے وبری بندائے آسی ہوں خطاکار ہوں continuing یعنی ہے میرے ایمان ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا مہبن دائے آسی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ آسی ہوں خطاکار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سبحاناللہ میں بندہ آسی ہوں اور یقینا بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ حمد باری تعالیٰ کے اشار ہماری سماتوں کے حوالے کر رہے تھے عرقیم صاحب افراش یوسف صاحب کو دیکھ کر مجھے ذوق آ گیا ایک دو جملے حمد باری تعالیٰ کے اپنی سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بڑی محبت بڑی عقیدت کے ساتھ کسی شاعر نے خوبصورت کلام لکھا ہے تو اس کلام کے چند اشار ہمیں آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں می ہوں باندہ میرا خدا تو ہے لے ش تکلوں کے حوالے یا میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے لائکے سجدہ سنا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے کس جگہ پر یہ کروں گناہ جا کر کیونکہ ہر طرف تو ہے ہر جگہ تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے کہ لائکے سجدہ سنا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے اور بڑا ہی ہے خوبصورت شید شاعر کا خوبصورت تخیل کہ میری تجھ سے برابری ہی نہیں کیونکہ میں فنا ہوں مگر بقا تو ہے میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے حمد بارک تعالیٰ یہ چند اشارہ آپ کی سماتوں کے حوالے اور ملتمیس ہوں ہمارے سجدوں کا حیثہ جنابِ الہاج حکیم خالق جعوید زاہد صاحب تشریف فرما ہے آج بات ہوگی تاک راتوں پہ اور یقیناً جو ایک ٹاپک چھڑا ہوا ہے قضاء عمری کے حوالے سے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ عموماً ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جمعہ تلویدہ میں یعنی آخری جو جمعہ ہوتا ہے رمضان المبارک کا اس میں اگر چند نمازیں ادا کر لیں تو ساری عمر کی نمازیں ادا ہو سکتی ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین اور سامین کے لئے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں اور ازاد باگ کے کرم و فضل پہ اس کے احسانات پہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم پہ اپنے امت مسلمہ اور اپنے مسلمان بھائیوں تک پیغام پنچانے کا نائنٹی فور نیو چینل وانزیرو سیون اور سی او ہمارے ڈاکٹر تاہا صاحب ڈاکٹر علام عباس صاحب اور دیگر سٹاف دینات محنت کرتا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے چہرے پسے پردہ ہیں دانو عمر صاحب ہیں حافظ صاحب ہیں اور دیگر ہمارے ریسٹریشن پہ جو کام کر رہے ساتھی ان کے لئے بھی ہم دعا گو ہیں اور بہت مشکور ہے ذات پاک جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا اور یہ اسباب پیدا کیے کہ اتنا اچھا ہمیں سٹوڈیو جناب ہمارے سیو چہرے نیتر امان گندل صاحب ڈیویزنل صدر بزمہ فضان فرید الدین الحمدللہ ابھی عمرہ سے واپس آئے ہیں اور انہیں مبارک بات بھی ہم پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ان کے کاروبار کت رکھیں آتا ہے آج کا جو ٹاپک ہے سب سے پہلے تو ماشاءاللہ لیلت القدر تو اس کے مطلق شوٹی سی بات عرض کر دوں گا اللہ تعالی نے تاک راتوں میں رکھی ایک رات مقید نہیں کی کہیں امت آپس میں ہی نہ لڑمرے اور یہ کہے کہ میں نہیں حاصل کرنی میں نہیں حاصل کرنی جستجو دے دی تاکہ جو مسافر ہیں وہ بھی حل کرسکیں جو کاروباری ہیں وہ بھی تلاش کرسکیں اور اس جستجو میں اللہ تعالی نے سٹینڈ بائی کر دیا کہ تین چار پانچ راتے ہیں خوب محنت کرو تو تعلق ہے محنت سے عطا کرنے پہ وہ آئے تو بیٹھے بٹھائے دے سکتا ہے ہم اس کی خزانوں میں کمی تو کوئی نہیں اس کے فضل و گرم میں کمی کوئی نہیں تو حاصل یہ ہوا کہ یہ جو تاک راتے اللہ نے رکھی یہ امت کو بخشنے کے لیے اور جستجو کے لیے اور ایک سالانہ پاکستان عاربی کے دیکھتے ہیں اب ایک سالانہ گریزن پریڈ ہوتی ہے ایکسٹرسائز ہوتی ہے اللہ نے امت کے لیے رمضان کریم بخش دیا کہ امت اس سرکل میں آکے انتاکر ویسے تو اللہ تمہارے تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس وحسنہ دیکھتے ہیں تو حجت گزاری لیلہ تل قدر اور سورہ مضمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا محمد آہستہ آہستہ میرے پیارے آہستہ آہستہ انہوں نے تو پھر انتہا کر دینا چاہت کی تو معبود اور محبود محبوب کے درمیان رشتہ تو ایسی ہونا چاہیے محبت کا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعاقراتوں میں عبادت کرنے اور استقامات عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں ہم پہ کروڑوں ہزاروں ہمارے باوجدات پہ اور ہم پہ نزول رحمت فرمائے تو اس کے ساتھ آج کل جو چر رہا ہے ٹاپک قضائے عمری درس اپنی ایک عجیب بات ہے معاشرے کے اندر ہم نے ایک مندر کے دس لاکھ روپے دینا ہے فرض کیا کیا ہم اسے ایک لاکھ روپے دے کے کہہ سکتے ہیں نو لاکھ روپے ماف کرنے ہیں کوئی کرے گا درس اپنے کبھی نہیں کرے گا وہ تقاضہ اپنے پورا کرے گا تو پھر آپ اللہ رب القریم کے معاملہ میں کیسے دخل اندازی کرتے ہیں جبکہ حدیث مبارکہ میں آقا کریم نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قضاء کو وقت نماز کے ساتھ ایک قضاء ادا کرتے جاؤ یہ تو ممکن ہے کہ آپ بیت اللہ چلے جائیں روزہ رسول پہ چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے وہاں پہ جا کے ہماری ایک نماز کی جنگہ ایک لاکھ کا سواب ملے اور وہ ہمارا بیلنس پورا ہو جائے یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ قضاء عمری کے لیے ہم جمعہ الویدہ کو چار رکاتیں پڑھ لیں اور کہیں جی اللہ تخیر صلی اللہ جس کو میں بدت قرار دیتا ہوں علماء حق نے اسے بدت قرار دیا ہے اور امام ہمارے امام احمد رضا خضون اس پہ فتاوہ جاری کر دیا دیکھے تو سنید رہا پڑھے تو سے رضویہ میں سختی سے انہوں نے کہا یہ بدت ہے ایسا احتمام کہیں بھی کسی جنگہ یہ اجازت نہیں ہے قضاء عمری کی ہاں اگر ملہ اپنے دکاندار چلانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ قضاء عمری ہو گئی ہے پڑھ لیں مجھے میری فیس دیں آپ چار چار نمازیں پڑھے اور گھر کو چلے جائیں تو یہ بدت ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے پھر میں وہی مثال دیتا ہوں کبھی کوئی کرز ماف کرتا ہے اپنا اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں پچاس سے پانچ پہ لے کے آئے تو یہ ان کا فضل ہے نہیں عموماً تو ایسا ہی ہے مطلب علماء اکرام ہمارے درس دیتے ہیں کہ آپ جمعہ کو نماز عطا کریں یعنی جمعہ کی نماز کے بعد تو آپ کی عمر کی قضائیں معاف ہو جائیں گی اس اہل سنت والجماعت کے حاضر وقت امام کون ہے امام احمد رضا اگر وہ یہ فتوہ دے دے کہ یہ بدت ہے میں ڈاسر پروف کروں گا میں آپ کو فتاوہ دے کے جاؤں گا فتاوہ میرے پاس موجود ہے میں تیاری کر کے آئے ہوں ویسے نہیں آیا کہ کوئی سوال کریں تو میں کہوں کہ نہیں بھی امام احمد رضا حضور نے اس پر فتاوہ جاری کیا اور میں نے فتاوہ کل کم ہوا کے رکھا ہوا ہے ذریب بڑی جس محصد میں جاؤ ری جمعہ تلویدہ کو آپ نے پڑھ لینی ہے چار نمازیں کسی پرنڈ کے اندر مولوی صاحب نے نماز پڑھانی تھی چودریوں کا پرنڈ تھا ایک چودری صاحب آئے انہوں نے کہا چودر چلو مولوی نماز پڑھا دو سو روپے دیا مولوی نے دو رکعات پڑھائی انہوں نے کہا ٹھیک ہے دوسرا مولوی تیرا بلاوی تسو ساٹی کیوں نے سننے وہ نے کہا جیتو سی پڑھ دیو پیسے میں تاٹی بھی پڑھا ایسے کرتے کرتے امام کو پیسے ملتے گئے چودریوں نے نماز بخری بخری ہونے گئی فتنہ جو ہے نا فتنہ نہیں جائز کسی طور پر آپ یا میں کیسے نئی بدت اجاد کر سکتے نہیں ہم نے وہی کرنا جو آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اگر مستند حدیث مبارکہ آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کو اور مجھے ترمیم کرنے کا کون سا حق رہتا ہے اگر اس پہ فتاوہ بھی آ جاتا ہے امام احمد رضا کا تو اس کے بعد سنت والجماعت کا کون سا علماء اکرام ہے جو اس پہ بات کرے گا کشف الماجو میں بھی اس دمانے بھی یہ بدت اٹھی تھی دادہ صاحب نے کشف الماجو میں بھی لکھا ہے انہیہ تو تالیبین میں بھی اس کی تشریح ہو چکی ہے جوہر فرید کے اندر بھی اس کی تشریح ہو چکی ہے یہ فتنہ چلتا آ رہا ہے اس فتنے کا توڑ یہی ہے کہ ہم حدیث مبارکہ پہ چلیں جو آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو فالو کریں تو ہماری خیر اس کے اندر ہے علماء حق بلکل اپنی جگہ پتہ نہیں کس انداز میں بیان کریں لیکن میرا ان سے یہ سوال ہے یہ تقاضی ہے شریع طور پر کہ اگر امام احمد رضا سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں تو ڈاسا پھر آپ کے پاس یہ میرے پاس کونسا جواز ہے پھر تو اس کا مطلب ہم خود کر رہے ہیں اپنے قلب کی تسکین کے لیے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں ایک بات ارز کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود پسندی میں ہلاکت ہے خود پسندی کیا ہے ہم نے ہزار دفعہ سبحان اللہ کہا تو اس کے بعد ستر ہزار سالوں کی ہمیں سواب مل گیا ہم گھر بیٹھ جائیں آگے ہمیں جانے کے ضرورت نہیں چار نمازیں پڑھ لیں ہماری بخشی کے مولوی صاحب کو پیسے دے دیں ہمارے والدین کی بخشی کے نہیں نماز فرض آداء ہر بشر زندہ نے کرنی ہے ہاں وہ بخشنے پہ آئے وہ ستار افار ہے وہ ستار الایوب ہے وہ رحم الرحمین ہے اگر اس کو اختیار ہے بادشاہ السلامت کو وہ جو چاہے کرے کیونکہ وہ حاکم الحاکمی بلکل بلکل وہ بخش دے تو شفاعت پہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بخش دے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے وہ تو ہم تو گناہگار سیاکار خطاکار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل فرمائے یہ روزانہ کی بدتیں یہ دجالی فتریں اس دور حاضر کے اندر ہو رہے ہیں اور اسی پروغام کی وساطت سے کل فیصل آباد سرگودہ روڑ پہ ہونے والا نبوت کے دعوے کے ہم بلکل خلاف ہیں اور وہ واجب القتل ہے مالونہ اس کو گورنمنٹ لگام ڈالے اگر نہیں ڈالی تو کسی مجاہد نے اگر اس کا سر کلم کر دیا تو پھر حکومت اپنے پرچے اپنے پاس رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی ہے نہ ہوگا ہم مزمت کرتے ہیں بلکل مزمت نیٹی فور نیوزیل کے ساتھ بس میں فیضان فرید الدین پاکستان کی طرف سے اور میں تمام آستان پاک انہوں مہنگی کرتا ہوں کیونکہ میں مرکز میں بیٹھا ہوں بابا فرید الدین منجل شکر حضور میں چشتیا کہ تمام آستان پاک بابا فرید الدین منجل شکر ہو یسیال شریف ہو مہر اپنا گوڑلا شریف ہو یا دیگر جترے بھی ہمارے ہم خیال صوفی حق ہیں یا چشت کے بادشاہ ہیں ہم اس سیج کی مزمت کرتے ہیں ایسے کرداروں کو ختم ہونا چاہیے گورمنٹس پر ایک سے ایکشن لینا چاہیے اگر ایکشن نہیں لیتی تو کل کی طرح میرے بھائیوں یہ نہ کریں کہ اس کو بھی کوئی کتا آئے اور آسیا کی طرح بھگا کر چھوڑ دیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور احسن انداز گفتگو کا اور بلکل پروگرام اختتام کی طرف ہے آئیے میں ایک مرتبہ بھی التماس کروں گا جنابی افراش یوسف صاحب کیونکہ معاملت خلیفہ مجاز ہے آپ کو خوبصورت قرام جو ہے ہماری سماعتوں کے ہوا کے کی بسم اللہ وہ سوے لالازار پھرتے ہیں 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 تیرے دنے بہار پھرتے ہیں تیرے دنے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے دنے بہار پھرتے ہیں جو تیرے دنے بہار پھرتے ہیں اور درب در یوں ہی خوار پھرتے ہیں درب در یوں ہی خوار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت تیبہ کے خوار پھرتے ہیں دشت تیبہ کے خوار پھرتے ہیں وہ سوے لازار پھرتے ہیں تیرے دنے بہار پھرتے ہیں کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لازار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خرام بریلوی رحمت اللہ علی کا خوبصورت کلام جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حصل کر رہے تھے ناظرین و سامعین کائنات کے خالق کائنات کے مالی کا خاص کرم ہوا کہ تاک راتوں میں ہم نے اس رب کائنات کے حضور اپنی عبادات ریاضت پیش کی ہے اور کائنات کے خالق کائنات کے مالی کا شکر ادا کیا ہے کہ اس نے یہ عظیم رات ہمیں آتا کی ہے یہ میند پکشش والی رات ہے اور تاک راتوں میں عموماً جو ہے وہ لیلت القدر کو تراش کیا جاتا ہے ناظرین و سامعین بلکل پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے اور میں اپنے محترم اور معصص مہمانوں کا بہت مشکور ہوں جنابِ افراش یوسف صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام پیسہ بنے الہاج اکیم خالب جاویزائی صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ناظرین و سامعین بلکل پروگرام اختتام کی طرف ہے نارٹی فورٹ نیوز اور ریڈیو آواز منڈی بہاود دین کے سٹوڈیو سے آپ کا مزبان ڈاکٹر غلام اواز سابری اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نکھے پانے موسیقی